تو ہیلو دوستوں کیسے آپ سبھی لوگ آپ خوب کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ اچھے ہوں گے اور آج میں آپ کے لیے ایک بیر گلز کی ایسی ویڈیو لے کے آیا ہوں جس میں اس نے بتا رکھا ہے کہ لائف کی پوری سچا ہی اس نے بتا دیئے کلیر کر دیئے کہ وہ کیسے اپنی سروائیو یعنی جندگی جینے کے لیے کیسے ایک ٹرین کو پکڑتا ہے اور اس میں بتاتا ہے کہ آپ کو کس طرح سے آگے بڑھنا چاہیے اور اپنا موڈیویشن کبھی بھی چھوڑنا چاہیے فکڑی اور وہ وہاں سے جندہ بچ پایا اور میں تو چاہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے کومپیٹیٹرز اور جتنے بھی جیادہ وولینٹیرز ہیں تو جاں کسی بھی فیلڈز میں ہیں وہ کسی چیز کا سٹرگل کر رہے ہیں یا کسی طرح کا بھی آپ اپنی اچھا موڈیو پانا چاہتے ہیں کسی چیز کو ڈیسٹینیشن کو آپ پانا چاہتے ہو کیونکہ ہر چیز میں ہی میچ آپ دیکھتا ہوں ہر ساری جگہیں ہیں اگر آپ بھگتی میں بھی جاتے ہیں یا پھر آپ کسی بھی لائف میں کسی بھی میڈیٹیشن میں بھی آپ چلے جائیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو کومپیٹیٹیشن میں دیکھنے کو ملے گا میں ایسا نہیں کر رہا کہ کومپیٹیشن ساری ہی جگہ ہوتا ہے اور کومپیٹیشن سے آپ سب کچھ پا لیتے ہیں بٹ اگر آپ سروائیو کرنے کی طور پر دیکھیں یا پھر اگر آپ سچیں کے مطلب آپ سبر کر سکتے ہیں یا آپ کسی چیز کی شانتی مل رہی ہے اس چیز میں کرنے میں تو دیفنیٹلی ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے اور اس میں بیگلز نے بتایا کہ کیسے آپ اچھے سے اپنی ہمت بنا کر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور بنے رہیں گے تو سب کچھ آپ کے قدموں میں ہوگا ہے سو لیٹس سی مائی ویڈیو اور ہاں ایک اور بات جند کی جینے کی چاہہ آپ کے دل اور دماغ میں ہی ہوتی ہے دوستوں تو اسے یاد رکھنا ہمیشہ اور لائک اور شیئر بائی بائی ٹریک چلو دوستو وہی چلتے ہیں آو آو وہاں چلیں چلو دوستو ہمیں تیزی سے بھاگنا ہوگا قریب ڈیڑھ کلومیٹر دور ایک مالگاڑی جا رہی ہے میں شاید وہاں تک پہنچ کر اس مالگاڑی پر چڑھ جاؤں اور یہاں سے نکل جاؤں اب میں اس ٹرین تک پہنچنا ہے میں نے اتنا لمبا سفر اسی گاڑی تک پہنچنے کے لئے کیا ہے اور سائیویریہ میں اتنی چنوٹیوں کا سامنا بھی کیا برپیلے پانی میں غوتہ لگایا جمی ہوئی جھیل پار کی اور ٹائگا فورسٹ کی بھول بھولیا کو پار کیا مجھے بھی اب ٹرین کی رفتار سے بھاگنا ہوگا اگر ذرا سی چوک ہوئی تو پہیوں کے نیچے میرا چورا بن جائے گا بس ایک کوشش اور پھر میں شاید ٹرین پر چڑھ جاؤں یہ ٹریک سائیویریہ واقعی ایک خوفناک بھی ہڑ ہے جس کا پورا اندازہ ہے مجھے یہاں بچنے کے لئے زبردست سنگھرش کرنا پڑتا ہے مگر دل میں حوصلہ ہو اور اپنے اوپر پورا بھروسہ ہو تو یہاں سے زندہ نکلا جا سکتا ہے مگر دل میں حوصلہ